بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوشحام دید آج کی ہماری پوسٹ اسماع الہیہ سیریز کی ایک نئی پوسٹ ہے جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک اسماع نسبتیں اور اضافتیں ہیں اور نسبتیں ادمی امور ہوتے ہیں لہٰذا شیخ کے نزدیک تمام وجود سے صرف ایک ذات کا وجود ہے شیخ اکبر اسی حوالے سے فرماتے ہیں چونکہ صفات نسبتیں اور اضافتیں ہیں اور نسبتیں ادمی امور ہوتے ہیں تو یہاں تمام وجود سے صرف ایک ہی ذات ہیں اس لیے یہ بات درست ہے کہ آخر میں بندوں کا ٹھکانہ سایہ رحمت میں ہوگا کہ انہیں ناختم ہونے والا سرمدی عذاب نہیں ہو سکتا کہ اس عذاب کو جاری رکھنے والا نہیں اسماع و صفات کا تو کوئی ذاتی وجود نہیں کہ جو اشیاء میں ان کا حکم واجب کرے لہٰذا کوئی معنی نہیں کہ رحمت سب کو گھیر لے شیخ اکبر یہ بتا رہے ہیں چونکہ اسماع اور صفات مستقل وجودی آیان نہیں رکھتے اس لیے ان کا بھروسہ یا ان کا رجوع ذات کی طرف ہے اور آخر میں وہی فیصلہ آخر تک چلے گا جو ذات کا فیصلہ ہوگا اشیاء میں ان اسماع اور صفات کا حکم بھی ذات سے واجب ہوتا ہے اور شریعت میں رحمت کا غزب پر غالب ہونا آیا ہے لہٰذا کوئی معنی نہیں کہ رحمت اس سب کو گھیر لے شیخ فرما رہے ہیں جب غزب رحمت تک پہنچتا ہے تو پھر اصل حکم تو رحمت کا ہوا اور یہ معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے کہا کہ رحمت سب کو گھیر لے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس کی مشیعت میں ہوتا تو وہ سب کو ہدایت دے دیتا لیکن دنیا میں اس کی مشیعت مکلف کرنا ہے جہاں تک آخرت کی بات ہے تو وہاں اس کے اسکول کا حکم ہے شیخ اکبر یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو کول چلتا ہے وہ مشیعت کے مطابق چلتا ہے لیکن آخرت میں جو کول چلے گا یا جو حکم چلے گا وہ ارادے کے مطابق چلے گا اسی لئے آپ نے ارادے والی آیت یہاں پر ذکر کی وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْلُمَا يُرِيد یہاں پر ارادے کو اہمیت حاصل ہے اور شیخ اکبر کے علوم میں مشیعت اور ارادے کا فرق اور ان کی درست حقیقت سمجھنا بہت ضروری ہے مزید فرماتے ہیں اس کول سے کون یہ سمجھ سکتا ہے یا کون اس کول کی یہ تشریح کر سکتا ہے کہ اس سے مراد اہل جہنم کا لازمن دائمن سرمدی عذاب ہی ہے یا سارے جہاں میں سے کسی ایک کا عذاب ہے تاکہ اسم المبلی المنتقم اور ان جیسے دیگر اسماں درست رہیں فرماتے ہیں اسم المبلی اور اس جیسے دیگر اسماں تو نسبتیں اور اضافتیں ہیں ان کی تو کوئی این نہیں مطلب ذات سے ہٹ کے مستقل کوئی این نہیں سو موجود ذات کیسے ایک غیر موجود حکم کے تابعے رہ سکتی ہے شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ذات کا کول اور اسم کا کول دونوں آمنے سامنے آئیں تو جو غالب ہوگا وہ ذات کا کول ہوگا اور شیخ کے نزدیک ذات کا کول رحمت ہے اور اسم کے اقوال یا اسماں کے اقوال میں یہ عذاب معذب بھی ہے مبلی بھی ہے منتقم بھی ہے یا اس جیسے دیگر اسماں بھی ہیں لیکن چونکہ یہ اسماں اسم کے تابعے ہیں اور اسم جو ہے وہ ذات کے تابعے ہے تو بالاخر ذات کے کول کو ہی ثابقیت اور غالب ہونا نصیب ہوگا جبکہ اس کے دیگر اقوال جیسے یعنی کہ اگر وہ چاہتا یعنی کہ اگر ہم چاہتے یہ ذہن مرے کہ یہ تمام اقوال جو ہے مشیعت کے حوالے سے ہیں شیخ فرماتے ہیں یہ تمام اقوال اسی اصل کے لئے ہیں کیونکہ اصل اطلاق ذات کو ہے نہ کہ اسماں یا صفات کو اسی طرح اس معاملے کو مزید آگے نص شریعت سے واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تو کوئی ایسی نص بھی نہیں جس کی طرف روجو کیا جائے اور وہ کسی احتمال کے بغیر دائمی عذاب کی طرف اشارہ کرے جیسے دائمی نعمت کے اشارے ملتے ہیں یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور احادیث میں کوئی ایسی سریع نص نہیں کہ وہ دائمی عذاب کی طرف اس طرح سراحتن اشارہ کرے جس طرح کے دائمی نعمت کی طرف اشارے ملتے ہیں جتنی بھی نصوص آئی ہیں ان میں احتمال ہے اور احتمال کا مطلب ہے کہ ان کی دلالت ایک سے زائد وجو کی طرف ہو سکتی ہے فرماتے ہیں سو یہی جواز باقی بچا کہ وہ دنیا اور آخرت کا رحمان ہے یعنی حق تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رحمان ہے مطلب اس کی رحمت اس کے غزب پر سابق ہے مزید فرماتے ہیں اگر تو ہماری بات سمجھ گیا تو تیری بیچینی میں کمی ہوگی بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیری بیچینی مکمل طور پر ہی مٹ جائیں یہ شیخ اکبر کی ایک بہت اہم پوسٹ ہے اسماں نسبتیں اور اضافتیں ہیں اور یہ اپنا مستقل وجود نہیں رکھتے جبکہ مستقل وجود صرف ذات کو ہی حاصل ہے لہٰذا ذات کا حکم ہی اسماں کے حکم پر آخر میں غالب آ کر رہے گا اور آپ نے پھر مختلف آیات سے یہ بتایا کہ اسماں کا حکم مشیعت کا حکم ہے جبکہ ذات کا حکم ارادے کا حکم ہے اور ارادے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے لہٰذا آخر میں رحمت ہی سب پر غالب آئے گی اور دائمی عذاب کے حوالے سے جو نصوص بھی قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان سب میں احتمال ہے وہ صراحتاً اس طرح سے دائمی عذاب کی اوپر دلالت نہیں کرتی جس طرح سے دائمی نعمت کی اوپر آنے والی نصوص دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا سننے والا سمجھنے والا بنائے آمین یا رب العالمین